اعوذ باللہ احمد شہد مہین عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد صحت من سلامت رکھے آج ہم بنا رہے ہیں بکری کی ران دیکھیں ران کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اسے واش کر لیا ہے اب اس میں ہم کٹس لگائیں گے اور کٹس ہمیں ڈیپ پری لگانے ہڈی تک پورے کٹس ہمارے جانے چاہیے یہ دیکھیں ایک طرف سے ہم نے کٹس لگا لیے اب ہم دوسری طرف لگائیں گے پورے نیچے تک آپ نے جس طرح ایک طرف لگائیں اسی طرح دوسری طرف بھی لگا لیے یہ دیکھیں دونوں طرف ہم نے کٹس لگا لیے اچھی طرح سے اب اس کا ہم مسالہ تیار کریں گے میں نے لیا ہے ڈیڑھ پاو دہی اس میں میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون لال میچ پورڈر اور ون ٹیبل سپون نمک نمک آپ حضب زائی کا اپنا دیکھ لی جائے گا کمیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تلیوی پیاز ہے میرے پاس اس کو میں نے تل لیا تھا اور پھر اس سے ہاون دستے میں کٹ لیا ہے یہ کم سے کم دو سے تین پیازیں ہیں درمیانی پیازیں یہ جائیں گی اس میں سپیز دیرے کو میں نے ڈرائے روز کیا اور اسے پیس لیا یہ بھی ٹو ٹیبل سپون ہم بھر کے ڈالیں گے اور یہ دھنیاں ہے سابو دھنیاں کو بھی میں نے ڈرائے روز کیا اور اسے پیس لیا یہ بھی ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں بادام کو میں نے سمپلی بارک پیس لیا ہے یہ بھی ہم ڈالیں گے ٹری ٹیبل سپون ون ٹو اور ٹری یہ ہری میرچ کا پیسٹ ہے میں نے دس سے بارہ ہری میرچ لیں ان کا پیسٹ بنا لیا یہ ڈالیں گے ہم میں نے چھوٹی باری ہری میرچ لیا آپ بڑی بھی لے سکتے ہیں اور یہ لسن اندرک پیسٹ ہے یہ بھی ٹری ٹیبل سپون کے برابر ہے یہ بھی اس میں جائے گا اور یہ گرم مسالہ پاورڈر ہے یہ جائے گا ون ٹی سپون اب مسالے کو ہم اچھی طرح سے دہی میں مکس کر لیں گے تمام مسالے کو یہ دیکھیں دہی میں ہم نے اچھی طرح تمام مسالوں کو مکس کر لیا اب یہ ہم مسالہ ران کے اوپر ڈالیں گے اس طریقے سے اچھی طرح سے بڑا پھیلا کے سب طرف آپ نے اچھی طرح ڈالنا ہے پھر ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے ہاتھ سے اس طرح سے تمام ران پر مسالنا ہے کہ گوش کے اندر مسالہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور تمام مسالہ گوش پر اچھی طرح لگ جائے پھر ایک سائٹ پر لگانے کے بعد دوسری سائٹ پر بھی اسی طریقے سے ہم مسالہ پہلے ڈالیں گے اچھی طریقے سے پھیلائیں گے پورا پھر اس کو اچھی طرح سے مسال لیں گے دونوں طرف اچھی طرح سے دونوں طرف مسالہ ہم نے لگا دینا ہے یہ دیکھیں تمام مسالہ ہم نے اس پر لگا دیا ہے اب اس کو ہم آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی آپ اس کو ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں گرمی ہے تو فریج میں رکھ دیں اور اگر موسم تھنڈا ہے تو آپ اسے اور جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ریپ کر کے رکھ دیں تاکہ مسالہ اچھی طرح سے ران میں رج بس جائے دیکھیں ران پہ مسالہ لگایا ہے ہمیں چار گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم پکانے جا رہے ہیں اوائل ڈالیں پتیلی میں اب اس کو ہم نے گرم کرنے رکھ رہے ہیں اوائل جب گرم ہو جائے گا تو ہمران کو اس طرح اٹھائیں گے اور مسالہ چھڑک کر اس کو پتیلی میں رکھ دیں گے اس طرح سے دیکھیں یہ اب ایک طرف سے پکے گی پھر اس کو ہم ٹرن کر دیں گے یہ دوسری طرف سے پکائیں گے اس کو اسی طرح سے کم سے کم ہمیں اس کو آدھے سے ایک گھنٹہ پکانا ہے تمام گوش اچھی طرح سے گل جائے اتنی دیر تک پکانا ہے اس کو ہم بس اس کو اس طریقے سے ٹرن کر دیں گے اور ڈھکنا ڈھک کر اس کو پکائیں گے تاکہ گوش بالکل نرم ہو جائے اب یہ جو مسالہ ہم نے ران سے چڑک کے ہٹایا تھا یہ تمام مسالہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اس کو بھی ہم دس سے پندرہ منٹ اور پکائیں گے دیکھیں اس طرح سے دونوں طرف سے یہ اچھی طرح پک گئی ہے گل گئی ہے یہ دیکھیں ران ہماری تیار ہے دیکھیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ ضرور دیں اللہ